دوستی ایک انمول جذبہ دوستی اگر کتابوں سے ہو تو کیا ہی کہنے کتاب ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں ملک ملک گھوماتی ہے مختلف تحزیبوں اور کلچر سے متعارف کرواتی ہے اور تاریخ کے جھروکوں سے گزرے زمانوں کا احوال بتاتی ہے مطالعہ کا شوق طالب کو لائبریری تک کھیچ لاتا ہے حسرت محانی لائبریری بھی ہر صبح اپنے دروازے علم کے پیاسوں کے لیے کھولتی ہے ناظرین ہم یہاں پر حسرت محانی لائبریری میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر لائبریری میں کچھ کارئین بھی موجود ہیں جو یہاں پر بکس پڑھ رہے ہیں اور اخبارات کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں کا محول کیسا ہے جی ایسا صاحب میرے نام محسن محمود ہے میں تقریباً بیس سال سے اس لائبریری میں آ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علمی ضرورت کو پورا کر رہی ہے لائبریری کافی بڑی آبادی چاللہ کے لیے اختباد کی آبادی جس میں صرف دو لائبریری ہیں اور اس لائبریری کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بچے جو نئے آتے ہیں وہ ریڈنگ کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو بکس نہیں ملتی فنڈز کی کمی ہے سٹاف تو موجود ہے کوپریٹیو بھی لیکن فنڈز کی بہت کمی ہے آپ کرنٹ دور چلنا ہے وہ آئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا دور ہے وہ کتابی آنہا ہونے کے برابر بلکل نہیں ہے آئی ٹی سے متعلین لیاکت آباد کے انتہائی مصروف اور گنجان آباد علاقے میں جہاں تعلیم سے زیادہ روزی روٹی کی فکر کی جاتی ہے یہ چھوٹی سی لائبریری اندھیرے میں روشنی کی کرن محسوس ہوتی ہے یہاں کی ٹوٹی چھت اس بات کی غماز ہے کہ اس لائبریری کو عرصہ دراز سے نظرانداز کیا جا رہا ہے انیس سو ستر میں قائم ہونے والی لائبریری مسلسل زبو حالی کا شکار ہے سیلن زدہ دیواروں اور ٹوٹی علماریوں میں رکھی ہر کتاب فسانہ حسرت اور حکومتی بے حسی کا آئینہ دار ہے بلدیہ زلہ وسطی پاکستان کا سب سے بڑا زلہ مگر لائبریری کی تعداد جو کہ بلدیہ زلہ وسطی کے زیر انتظام ہے وہ صرف گیارہ ہے گیارہ لائبریری اس کو اپلیفٹ ہونے کے لئے نئی کتابوں کی ضرورت ہے انفرارسٹرکچر ریہابلیٹیشن کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر تو ہم نے کوشش کر کے وہاں پر چاہے وہ واش روم ہو چاہے وہ سینیٹیشن کے ایشوز ہو یا انفرارسٹرکچر سیول انفرارسٹرکچر یا کتابوں کی دستیابی کا معاملہ ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کو اگر اس کا ڈیو رائٹ ملے کراچی کے لوگوں کو ان کے ریسورس کے لحاظ سے جو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو دیتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ان کا ڈیو رائٹ ملے تو بہت بہتری کی طرف چیزیں جا سکتے ہیں نہ روشنی ہے نہ خاموشی ہے نہ ہی زیادہ موضوعات پر کتابوں کا کلیکشن ہے یہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں خاص طور پر بزرگ حضرات ریٹائر حضرات سٹوڈنٹ ان سب کی علمی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں ہمارے اخبارات ماشاءاللہ پانچ اخبارات آتے ہیں دس میگزین آتے ہیں کتابیں چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ہمارے ریڈر سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نئی کتابوں کا فقدان ہے نئی کتابیں گزشتہ دس سال سے لائبری میں کوئی نئی کتاب نہیں آئی وجہ یہی ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ فنڈز کی کمی اور دیگر مسائل ہیں پڑھنے والوں کے لیے جب تک کہ لائٹس نہیں ہوگی روشری نہیں ہوگی اچھا ماہول نہیں ہوگا اچھا ایٹموسفیر نہیں ہوگا صفائی نہیں ہوگی تو انہیں پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی انتہائی نامسائد حالات میں یہ لائبری علم کے پیاسوں کی پیاس بجھانے میں مصروف عمل ہے قارین یہاں اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرتے نظر آتے ہیں ناظرین شعور کی آگاہی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی لائبریز پر توجہ دی جائیں ان کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ یہاں پر آنے والے تمام افراد جو ہر شوہہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان لائبریز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں کیمروین کے لاش کے ساتھ شمائلہ نواز نیوز ون کراچی